بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ سندھ کے مشہور بزرگ درویش وطایو فقیر بازار میں ایک فروٹ والے کے ٹھیلے پر جا کر کہنے لگے اللہ کے نام پر ایک سیب دے دو بابا ٹھیلے والے نے ایک گڑا سڑا داگی سیب اٹھا کر بابا کے حوالے کر دیا بعد ازاں وطایو فقیر نے جیب سے ایک سکہ نکال کر دیتے ہوئے کہا ایک سیب اور دے دو تو ریڈیو والے نے ایک صاحب شفاق فریش سیب اٹھا کر بابا جی کو دے دیا اب سندھ کے صوفی مزرگ نے دونوں سیب ہاتھ میں اٹھائے اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا اے میرے مولا یہ خراب نہ کے سیب تیرے نام پر ملا ہے جبکہ یہ دوسرا تر و تازہ ایک سکے کے عوض میں حاصل ہوا ہے دیکھ لے تیری قدر تیرے بندوں میں ایک سکے کے برابر بھی نہیں ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد کو دعوت پر بلایا جبکہ مرید نے پہترین دستر خان سجایا مختلف قسم کے توعام چیکن، مٹن، بریانی، کھیر وغیرہ کا احتمام کیا ساتھ میں رات کا بچا ہوا باسی سالن اور روٹی بھی رکھ لی تو اس دوران پیر نے اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم خدا وند تعالی کو اپنے سے بہتر و برتر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے سے کم تر بھی نہ سمجھا جائے وہ شخص اپنے بزرگ سید کی یہ بات سن کر خیران و پریشان ہو کر کہنے لگا بابا جی ہم تو خالق کائنات پر اپنا مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں پھر آپ نے ایسا کیوں سمجھ لیا تو اس بزرگ نے کوئی جواب نہ دیا اور ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا تو دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا تو وہ شخص باسی روٹی پر رات کا سالن رکھ کر فقیر کو دے آیا تو ایسے میں مرشد کہنے لگے اے خطاوار انسان تم نے اپنے اور میرے لیے کھانے کا کتنا عالی اور قیمتی انتظام کیا ہے لیکن اس فقیر نے تم سے کس نام پر خیرات طلب کی تھی مرید شرمندہ ہو کر کہنے لگا بابا جی اللہ کے نام پر تو تم نے ناکس باسی اور سالن روٹی دے دی اپنے لیے اندہ انتظام اور اس مالک کے نام پر باسی تو عام اسی لیے تو کہتا ہوں کہ کم از کم اس ذات کو اپنے برابر ہی سمجھ لو تو دوستو مذبورہ واقعات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے نام پر صدقات خیرات زکاة جب بھی دی جائے تو دل کھول کر دی جائے اور وہ چیز آتا کی جائے جو تمہیں زیادہ پسند ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ